السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان کرسپی فرائیڈ فنگر فش اور اس کے ساتھ بنائیں گے ہم بہت ہی مزیدار سا ٹارٹر ساوس تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں فنگر فش بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں یہاں پر میرے پاس موجود ہے ایک کلو بولنس فش اور اس کی سکن ریموف کر لی ہے میں نے اور اس طرح لمبائی میں انہیں میں نے کٹ لیا ہے انڈا ایک ادد میردہ چار ٹیبل سپون کان فلور تین ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لیمن جوس اور بالکل بالیک چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ہیں دو ادد اور نمک اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون سفید مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون کالے مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون اور کٹی ہوئی لال مرچ اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور یہاں پر میرے پاس موجود ہے ایک ٹاپ ریڈ گرمز پرنگر پیش پلانے کیلئے سب سے پہلے ہم تیار کر لیتے ہیں بیٹر ایک بول میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے انڈا اسے اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ہم میدہ اور اس میں شامل کریں گے تین سے چار ٹی سپون پانی اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے کانپلار اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار ٹی سپون پانی اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اب اس میں شامل کریں گے ادھرک لہسن پیسٹ لیمن جوز باریک جاپ کی ہوئی ہری مرچیں اور اس میں یہ تمام مسائلیں ہم شامل کر دیں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ہمارا بیٹر بہت زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ رنی ہونا چاہیے اب یہاں پر ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے پشکا ایک پیس اور اسے اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اپنے اس بیٹر میں تاکہ اچھی طرح سے یہ بیٹر ہماری فش پر لگ جائے اور اس کے بعد ہم اس پر کوٹنگ کریں گے بریٹ کرمز کی اور اسی طرح ہم تمام پیسیز کو تیار کرتے جائیں گے دیکھئے ہم نے فش کے تمام پیسیز پر جو بیٹر ہم نے بنایا تھا اس بیٹر کی اور بریٹ کرمز کی بہت اچھی طرح سے کوٹنگ کر لی ہے اب ہم اسے تیس سے پیس منٹ کے لیے میرینیٹ کریں گے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اب ہم اپنی فش کو فرائی کر لیتے ہیں فش کو فرائی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو برنہ جو بریٹ کرمز ہم نے اس پر لگائے ہیں وہ جل جائیں گے اور فش ہماری خراب ہو جائے گی تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ میرین فلیم پر اپنی فش کو فرائی کرنا ہے دیکھئے ہماری فش بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس سے نکال لیتے ہیں اب ہم اپنی پنگر فش کے لیے بنا لیتے ہیں ٹارٹر سوس تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ٹارٹر سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ میونیز ہاف کپ فریش پریم دو ٹیبل سپون باریک چاپ کی ہوئی شملا میرچ باریک چاپ کی ہوئی دو ہری میرچیں اور باریک چاپ کی ہوئی دو ٹیبل سپون گاجر اور لیمن جوز اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اور اس میں شامل کریں گے آدھا ٹی سپون نامک آدھا ٹی سپون کالے میرچ پاورڈر آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ اور آدھا ٹی سپون ہی اس میں ہم شامل کریں گے سپیل میرچ پاورڈر پہلے ہم ایک بول میں ڈال لیتے ہیں میونیز فریش گریم باریک چاپ کی ہوئی شملا میرچ ہری میرچیں گاجر لیمن جوز اور یہ تمام مسائلیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور انہیں بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھئے ہماری کرسپی پرائیڈ فنگر فش اور اس کے ساتھ بہت ہی یمی سا ٹارٹر ساوس بلکل تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی